آگے سبق دیکھئے موعد ومعاد ومعاد و تسنیتهم موعدان ومعادان والجمع منهما مواعد ومواعد افعل التفزیل منه اوعد والمؤنس منه وعدا و تسنیتهم اوعدان ووعدان والجمع منهما اوعدون وواعد ووعد ووعدیات اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے فعل جمع اور فعل مؤنس کے بارے میں جو قانون تھا وہ پڑا تھا قانون یہ تھا کہ فعل جمع اور اسی طرح فعل مؤنس جو صفت ہو ان میں اگر عین کی جگہ یا آ جائے تو ما قبل کے زمع کو کسرہ سے بدل دیں گے یعنی یا برقرار رہے گی اور ما قبل کے زمع کو کس سے بدلیں گے کسرہ سے تو لہٰذا بیضا کی جمع بیزن آئی یہ اصل میں کیا تھی بوئی زن اور پھر باقو کسرہ دیا تو بیزن ہوا اسی طرح حی کا اصل میں کیا تھا حوئی کا تو پھر فعلہ وزن میں عین کی جگہ یا آئی اور صفت کے اندر آئی تو ما قبل کے زمع کو کس سے بدل دیا کسرہ سے تو حی کا ہوا اور اگر فعلہ اس میں جامد ہو صفت نہ ہو اور اس کے اندر یا آئے تو پھر یا کو بدلیں گے زمع کو برقرار رکھیں گے جیسے طوبہ اصل میں کیا تھا طویبہ اور پھر یا ما قبل زمع تو یا کو کس سے بدل دیا وہا اسے تو ما قبل میں زمع ہو اور یا ساکن ہو تو کبھی یا کو وہا اسے بدلتے ہیں اور کبھی ما قبل کے زمع کو کس سے بدلتے ہیں کسرہ سے بدلتے ہیں اور کون کون سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے مصنف نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا تیسرا قانون موسرن والا اس میں آپ نے پڑا تھا کہ یا ساکن غیر مدغم سے پہلے اگر زمع آجائے تو یا کو کس سے بدلتے ہیں وہا اسے وہا اسے بدلتے ہیں لیکن یہاں آپ کو بتلا دیا کہ اگر وہ فعل جمع ہے یا فعلہ مؤنس صفت والا ہے اور ان کے عین کی جگہ وہ یا آئی ہے تو اس صورت میں یا کو ما قبل زمع کی وجہ سے وہا اسے نہیں بدلیں گے بلکہ ما قبل زمع کو کس سے بدل دیں گے کسرہ سے تو یہ گویا اس قانون سے استثناء ہے وہاں یا کو وہ سے بدلتے تھے ما قبل زمع کی وجہ سے اور یہاں ما قبل زمع کو کس سے بدلتے ہیں کسرہ سے یا کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں تفضیل جو ہے اس کا حکم اس میں جامد والا ہے وہ ہے تو صفت کا سیغہ لیکن اس کا حکم کیا ہے اس میں جامد والا ہے یعنی اس میں جامد میں جیسے یا کو وہاں سے بدلتے ہیں یا کو برقرار نہیں رکھتے جیسے طوبہ جیسے طوبہ میں کیا کیا گیا یا کو کس سے بدل دیا وہاں سے تو یہ اس میں تفضیل ہے تو اس میں تفضیل کا حکم اس میں جامد والا ہے اور اس میں جامد میں کیا کرتے ہیں ما قبل کے زمع کو برقرار رکھتے ہیں اور یا کو کس سے بدلتے ہیں وہاں سے تو اسی طرح طوبہ میں بھی کیا گیا بھئی اس کے بعد ایک قانون مصنف نے یہ ذکر کیا کہ فعلولہ جو مصدر ہے اس کے عین کی جگہ اگر کیا آ جائے واؤ آ جائے تو وہ واؤ یا سے بدل جائے گا کس وزن میں آئے فعلولہ جو مصدر ہو فعلولہ جو مصدر ہو اس کے عین کی جگہ کیا آ جائے واؤ تو کس سے بدلتے ہیں یا سے لہذا اسی لئے قانونتن جو کانا کا مصدر ہے قانونتن اس میں واؤ آیا کہاں پر آیا عین کی جگہ آیا اور مصدر میں آیا تو اس کو کس سے بدلا یا سے تو مصدر کیا بن گیا قانونتن اسی لئے عربوں سے آپ قانونتن سنتے ہیں قانونتن نہیں سنتے حالانکہ یہ تو کیا ہے واوی ہے تو اس واؤ کو کس سے بدل دیا گیا یا سے تو دیکھو بڑا آسان سا قانون ذکر کیا کہ یہ قانونتن اصل میں کیا تھا قانونتن اور یہ فعلولا وزن ہے کیا وزن ہے فعلولا اور فعلولا وزن کا مصدر جو ہو اس کے اندر اگر عین کی جگہ واو آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں جبکہ دیگر سرفیوں نے یہ قانون بڑا لمبا بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قانونتن فعلولا وزن پر نہیں ہے بلکہ یہ فعلولا وزن پر ہے یعنی یہ اصل میں تھا قانونتن پھر یا اور وہ اکٹھے ہوئے اور ان میں سے اول ساکن تھا تو وہ کو بھی یا کر دیا اور پھر یا قیامے ادغام کر دیا تو کیا بن گیا قانونتن پھر ایک یا کو خلاف القیاس حضف کر دیا گیا تخفیف کیلئے تاکہ لفظ ہلکا ہو جائے تو کیا بن گیا قانونتن تو گویا باقی سرفیوں کے نزدیک تین عمل کرنے پڑے ایک تو وہ کو کس سے بدلا یا سے دوسرا یا قیامے ادغام کیا اور تیسرا پھر ایک یا کو خلاف القیاس حضف کر دیا جبکہ مصنف نے جو قانون بیان کیا وہ بڑا آسان ہے کہ صرف وہ کو کس سے بدل دیا یا سے اچھا اس کے بعد ایک قانون ہم نے پڑا تھا افاعل و مفاعل و وزن کے بارے میں کہ اس افاعل و مفاعل و وزن کے آخر میں اگر یا آجائے یعنی لام کی جگہ یا آجائے تو اس لفظ کے پھر استعمال کی تین صورتیں ہیں یا تو یہ معرف باللام استعمال ہوگا یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا یا نمعرف باللام ہوگا اور نا اضافت کے ساتھ ہوگا کتنی صورتیں اس کی بنتی ہیں تین صورتیں کہ وہ لفظ کس وزن پر آئے افاعل جو لفظ افاعل و وزن پر آئے وزن سوری مراد ہے جس کی صورت کس جیسی ہو افاعل افاعل اور اس جیسے جو الفاظ ہیں ان کے لام کی جگہ جب یا آجائے تو اس کے استعمال کی کتنی صورتیں تین صورتیں یا تو وہ معرف باللام استعمال ہوگا جیسے الجواری الفلام آگیا کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا جواری کم اور کبھی ان دونوں کے بغیر ہوگا یعنی نہ معرف باللام ہوگا اور نہ اضافت کے ساتھ ہوگا جیسے جواری تو تین صورتیں بن گئیں اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جر بھی کیونکہ یہ اسم ہیں اور اسم کہہ آپ تو تین ہی قسم پر ہوتا ہے یا رفع ہوتا ہے یا نصب یا جر چوتھی کوئی صورت نہیں تو ان میں آپ نے پڑھا کہ جب یہ معرف باللام ہو یا مضاف ہو اس وقت حالت رفعی اور جری میں یا ساکن ہوگی ان دو سورتوں کی بات ہو رہی ہے جب یہ معرف باللام ہو یا مضاف ہو تو اس وقت حالت رفعی اور حالت جری ان دونوں میں یہ یا ساکن ہوگی یا ساکن ہوگی اور اگر حالت نصبی میں ہو تو پھر اس پر نصب آئے گا تو حالت رفعی میں پڑھیں گے الجواری اور حالت جری میں بھی کیا پڑھیں گے الجواری اور حالت نصبی میں پڑھیں گے الجواری اسی طرح جواری کم اضافت میں بھی اسی طرح ہے حالت رفعی میں کیا پڑھیں گے یا کو ساکن جواری کم اور حالت جری میں بھی یا کو ساکن پڑھیں گے جواری کم اور حالت نصبی میں اضافت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے جواریکم فتحہ آئے گا کیونکہ فتحہ جو ہے یا اور وہاں پر سقیل نہیں ہے یہ تو تھی اضافت والی اور المعرف باللام والی صورت اور اگر اضافت بھی نہ ہو اور معرف باللام بھی نہ ہو تو پھر حالت رفعی اور جری میں یا گر جائے گی اور تنوین جو ہے یا سے ما قبل والے حرف یعنی عائن پر آ جائے گی اور جواری اس کے آخر میں کیا یا سے ما قبل را یہ را کیا ہے عائن ہے تو تنوین پھر اس پر آ جائے گی تو حالت رفعی میں بغیر اضافت اور بغیر الفلام کے کیسے پڑھیں گے حالت رفعی میں جوارین جوارین اور حالت جری میں بھی کیا پڑھیں گے جوارین تو دیکھو یا گر گئی اور تنوین کس پر آ گئی را پر آ گئی تو تنوین را کے ساتھ ملحق ہو گئی را کے ساتھ جڑ گئی اور حالت نسبی میں کیسے پڑھیں گے حالت نسبی میں نسب پڑھیں گے جواریہ جواریہ نسب پڑھیں گے فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے اور وہ یا اور وہ پر سقیل نہیں تو فتحہ پڑھیں گے اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو کیسے پڑھیں گے جواریہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف اور غیر منصرف پر آپ نے پڑھا ہے کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو حالت رفی اور جری میں کیسے پڑھیں گے جوارین اور حالت نسبی میں کیسے پڑھیں گے جواریہ سورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اس کے بعد ایک اور ذابطہ آپ نے پڑھا کہ اگر فعلا وزن کے لام کی جگہ وو آ جائے فعلا وزن ہو اور اس میں پہلے جو قانون تھا اس میں عین کی بات ہوئی تھی عین کی جگہ یا آئی تھی اب فعلا وزن کے لام کی جگہ کیا آ جائے وو آ جائے تو اگر وہ اس میں جامد ہے تو وہ وو یا سے بدل جائے گا اور اگر وہ صفت ہے تو وہ وو برقرار رہے گا پچھلے قانون میں کیا تھا پچھلے قانون میں بھی صفت کے اندر یا برقرار رہتی تھی اور یہاں پر بھی صفت کی صورت میں وو برقرار رہے گا اور وہاں پر بھی اس میں جامد کی صورت میں یا وو سے بدلتی تھی اور یہاں پر بھی اسم جامد کی صورت میں واؤ یا سے بدلے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو بات اور آسان ہو گئی کہ فعلہ وزن میں عین کی جگہ یا آ جائے یا لام کی جگہ واؤ آ جائے دونوں قانونوں کو ذرا ملاؤ فعلہ وزن کے اندر اگر عین کی جگہ کیا آ جائے یا یا واؤ کی جگہ کیا آ جائے فعلہ پھر سنو فعلہ وزن میں اگر عین کی جگہ یا آ جائے یا لام کی جگہ واؤ آ جائے تو دیکھو یہ فعلہ صفت ہے یا اس میں جامد ہے اگر یہ صفت ہو تو پھر اس یا اور واؤ کو برقرار رکھو اور اگر وہ اس میں جامد ہو تو پھر اس یا کو واؤ سے بدلو اور واؤ ہو تو اس کو یا سے بدلو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر ایک اور بات بھی ذکر کی کہ اگر فعلہ میں لام کی جگہ یا آ جائے فعلہ نہیں بلکہ فعلہ فا کے فتحہ کے ساتھ جو ہے اس میں اگر لام کی جگہ یا آ جائے تو پھر وہ واؤ ہو جاتی ہے اس میں تفصیل نہیں کہ صفت ہو یا اس میں جامد ہو بس فعلہ کے اندر جب لام کی جگہ یا آ جائے تو وہ کس سے بدل جائے گی وہ اسے بدل جائے گی جیسے تقوی اصل میں کیا تھا تقیہ تو یا کس سے بدل گئی وہ اسے بدل گئی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح اب آئیے بھئی آج کے سبق کی طرف بھئی آگے گردانیں ہیں بھئی اور ماشاءاللہ آپ سب تو گردانوں کے بہترین ماہر ہیں اب وابو صرف آپ کو بہترین یاد ہے لہٰذا اب ہم ذرا تیز چلیں گے اور گردانیں آپ سناتے جائیں گے اور جو جو قوانین لگیں گے وہ یہ بیان کرتے رہیں گے بھئی اب دیکھئے بھئی آگے سبق قسم دوم در صرف مصال دوسری قسم مثال کی صرف کے بارے میں مثال کی صرف کے بارے میں بھئی یہ ہم تیسرا باب پڑھ رہے ہیں اور تیسرے باب میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تین فصلیں آئیں گی بھئی تین فصلیں ایک فصل محموز کے بارے میں ہوگی ایک معتل کے بارے میں اور ایک مزارف کے بارے میں پہلی فصل محموز کے بارے میں تھی وہ گزر گئی یہ دوسری فصل ہے معتل کے بارے میں اور معتل آپ نے پڑھا ہے کسے کہتے ہیں جس میں کم از کم کوئی ایک حرف اصلی حرف علت ہو تو اس میں مثال بھی آگیا اجوف بھی ناقص بھی اور لفیف بھی کیونکہ لفیف میں تو دو حرف علت ہیں تو جب ایک والا معتل ہے تو دو والا بطریقے اولا معتل ہے بھئی تو یہ دوسری فصل پھر شروع ہوئی تھی بھئی تیسرا باب پہلی فصل کس کے بارے میں محموز کے بارے میں اور دوسری فصل معتل کے بارے میں اور اس کے اندر پانچ قسمیں تھیں بھئی انہوں نے بتایا تھا کتنی قسمیں آئیں گی اس فصل میں پانچ قسمیں آئیں گی بھئی پانچ قسمیں اور پہلی قسم میں معتل کے قوانین بیان کر دیئے اگلی قسمیں آ رہی ہیں اب اس میں گردانے ذکر ہوں گی تو وہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں قسم دوم در صرفِ مثال دوسری قسم مثال کی صرف کے بارے میں مثالِ واوی از بابi زربہ یزربو مثالِ واوی باب زربہ یزربو سے الوعد والعیدت وعدہ کرنا جیسے الوعد اور العیدت وعدہ کرنا وعد یعید وعد وعد ذکن فہو مععود الامرو منہ passed والنہیو عنہ لا تعید الظرف مععید والآلت منہم مععود میعادت مععاد وتثنیتوهما مععیدانے و مععانے والجمع منہما مواعید ومواعید پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ان کی گردانوں کا اپنا طریقہ ہے ہر کتاب والے کی صرف سغیر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ نے جو ابوابو صرف میں یاد کیا ہے اسی کو یاد رکھنا ہے جو بھی کتاب پڑھتے جائیں صرف سغیر اپنے ہی طریقے کے مطابق کر لیا کریں تو آپ سنائیے بھئی صرف سغیر جس طرح آپ نے ابوابو صرف میں پڑھی اسی وعدہ یعیدو سے بھئی شابر مثال بھئی مثال کو مثال اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ صحیح جیسی ہے مثل کا کیا معنی ہوتا ہے جیسا زیدن مثل اصدن زید شیر جیسا ہے شیر کے مثل تو یہ بھی اس میں بھی کوئی زیادہ اعلال وغیرہ نہیں ہوتے بہت کم کوئی قوانین لگتے ہیں ان کی گردان عموماً صحیح کی طرح ہوتی ہے تو وعدہ سے آپ یوں کیجئے ماضی کی گردان سنائیے وعدہ یعیدو باب زاربہ ہے باب زاربہ سے ہے وعدہ سنائیے بھئی یعیدو اچھا یعیدو اچھا تو وعدہ یعیدو یہ یعیدو میں کونسا قانون لگا تھا پہلا قانون جو ہم نے پڑا تھا کیا کہ اگر واؤ آجائے علامت مزار مفتوح اور اور کسرہ کے درمیان تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں تو یعیدو سے کیا بن گیا یعیدو اسی طرح اگر واؤ آجائے علامت مزار مفتوح اور فتحہ کے درمیان لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا عین یا علام کیا ہو حرف حلقی ہو تو بھی وہ واؤ گر جائے گا لہذا وَحَبَ يَحَبُ وَحَبَ يَحَبُ تو يَوْحَبُ تھا بھئی يَوْحَبُ تو واؤ آیا کس کے درمیان علامت مزار مفتوح اور فتحہ کے درمیان لیکن ایسا کلمہ ہے جس کا عین یا علام کیا ہے حرف حلقی یہاں کیا حرف حلقی ہاں تو لہذا اس صورت میں بھی یہ واؤ گر جائے گا جبکہ باقی سرفی حضرات کیا فرماتے تھے کہ یاوحبو میں واؤ کیوں گیرا کیونکہ یہ اصل میں کیا تھا یاوحیبو تھا صورت سمجھ میں آگئے آگے سنائیے بھئی لم یعید لم یعید لم یعید لم یعید لم تعد لم تعد لم یعید لم تعد لم تعد لم تعد لم یعید لم یعید لم یعید لم یعید لم یعید لم یعید لم تعد لم تعد لم یعید لم یعید لم یعید لم یعید لم یعید لن 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 یعید امر سنعو مجهول سنعو امر navon اچھا نہیں سناو بھئی لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد لا یعد لا یعد لا تعد لا یعد لا یعد شابش شابش دیکھئے بھئی اب کتاب پر واؤ از مزار معروف بقاعدہ اول حضف شدہ قاعدہ کے اوپر نمبر ایک لکھا ہے تو کہتے ہیں واؤ از مزار معروف بقاعدہ اول حضف شدہ واؤ جو ہے مزار معروف سے پہلے قاعدے سے حضف ہو گیا پہلا قاعدہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ واؤ کس کے درمیان آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان یا علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان بشرتے کے اس کلمے کی عین یا لام کیا ہو حرف حلقی ہو تو کہتے ہیں واؤ از مزار معروف بقاعدہ اول حضف شد واؤ جو ہے مزار معروف سے پہلے قاعدے سے حضف ہوا واؤ عیدتن اور عیدتن سے بقاعدہ دوم دوسرے قاعدے کی وجہ سے دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ مصدر ہو اور کس وزن پر ہو فعلن وزن پر ہو اور اس کے فا کی جگہ کیا آ جائے واؤ آ جائے تو اس واؤ کو حضف کرتے ہیں آگے عین کو کیا دے دیتے ہیں کسرہ دے دیتے ہیں اور واؤ کے عوض آخر میں کیا لے آتے ہیں آخر میں گولتا لے آتے ہیں تو ویعدن سے کیا بن گیا عیدتن واؤ کو حضف کیا اور عین کو کسرہ دیا اور آخر میں گولتا لے آئے تو کیا بن گیا عیدتن اور اگر اس کا مزارے مفتوح العین ہو تو پھر عین کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں جیسے وصعون سے صعتن بھی بنے گا اور صعتن بھی تو یہ صعتن یہاں فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں عدتن میں فتحہ نہیں پڑھ سکتے یعنی عادتن نہیں پڑھ سکتے لیکن صعتن میں صعتن بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کا مزارے کیا ہے مفتوح العین ہے تو اس باپ کا اگر مزارے مفتح العین ہو تو پھر وہاں عین پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَاَزْعِدَةٌ بَقَائِدَةِ دُوُمْ اور وَاو جو ہے گر گیا عیدت ان سے دوسرے قائدے کی وجہ سے وَدَرْ مَازِی مَجْهُول بَقَائِدَةِ پَنْجُمْ جائز است کے حمزہ گردد اور ماضی مجھول میں پانچویں ذابطے کے مجھ سے جائز ہے کہ وَاو حمزہ ہو جائے ماضی مجھول کیا وَعِدَةٌ وَعِدَةٌ اس میں وَاو کو حمزہ سے بدلنا بھی جائز یعنی وَعِدَةٌ کو وَعِدَةٌ حمزہ کے ساتھ وَعِدَةٌ پڑھنا بھی جائز کونسا قانون لگا پانچویں پانچویں قانون یہ تھا کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں وَاوِ مضموم آجائے یا مقصور آجائے یا درمیان میں مضموم آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے جیسے وَجُوہُن سے کیا پڑھتے تھے وَجُوہُن اور وِشَاحُن کو کیا پڑھتے تھے وِشَاحُن اور عَدْغُر کو کیا پڑھتے تھے عَدْغُر پانچویں قانون ذہن میں آیا تو یہاں بھی شروع میں کیا آیا وَاوِ مضموم تو کس سے بدل سکتے ہیں حمزہ سے یہ جائز ہے واجب نہیں تو کہتے ہیں وَاوَ درمازی مجہود بقائدہ پنجم جائز است کہ حمزہ گردد اور ماضی مجہود میں پانچویں قائدے سے جائز ہے کہ وہ وَاو حمزہ گردد حمزہ ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی وَاو کو بار بار ذکر نہیں کر رہے شروع میں کہہ دیا تھا وَاو از وَاو شروع میں کہہ دیا اور پھر درمیان میں ذابطے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر وَاو اس سے بدلہ یہاں اس سے بدلہ تو کہتے ہیں وَوَعِدَ رَا وَعِدَ گوین اور وَعِدَ کو وَعِدَ کہتے ہیں یعنی وَعِدَ بولتے ہیں وَا هَم چُنی اور اسی طرح درمؤنس اسم تفضیل اور اسی طرح مؤنس اسم تفضیل میں ہے آگے جو ہے نا جمع تکسیر مؤنس یہ الگ بات بیان کر رہے ہیں مؤنس اسم تفضیل اسی طرح ہے مؤنس اسم تفضیل وَا هَم چُنی درمؤنس اسم تفضیل اور اسی طرح ہے مؤنس اسم تفضیل میں مؤنس اسم تفضیل لگ پہلے گردان کے مطابق وَاَفْعَلُ الْتَفْضِیلِ مُذَكَّرُ مِنْهُ اَوْعَدُ وَالْجَمْعُ اَوَاعِدُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ وَعْدَ دیکھا وَعْدَ وَعْدَيَاتٌ وَعْدُن دیکھ رہے ہیں آپ سب میں شروع میں وَاوِ مَزْمُوم ہے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز لہٰذا وَعْدَ کو کیا پڑھ سکتے ہیں وَعْدَ وَعْدَيَاتُ وَعْدَيَاتُ اور وَعَدُن کو وَعَدُن آگے دیکھئے کہتے ہیں جمع تکسیر مؤنس اسم فاعل اوَاعِدُ وَاسْت مؤنس اسم فاعل جو ہے جمع تکسیر یہاں را کے نیچے زیر پڑھیں اضافت ہو رہی ہے جمع تکسیر مؤنس اسم فاعل اوَاعِدُ وَاسْ کہتے ہیں اسم فاعل مؤنس جو ہے اس کی جمع تکسیر اوَاعِد ہے اس کی جمع تکسیر کیا ہے اوَاعِد یاد رکھئے ایک ہے زارب ایک ہے زاربتن زاربتن کی جمع جو ہے نا زوارب آتی ہے فَوَاعِل آتی ہے جیسے جاریتن کی جمع کیا آئی تھی جواری تو زوارب آتی ہے اور یہ غیر منصرف ہے تو زوارب کسرہ یا تنمین اس پر نہیں آئے گا جمع منتحل جمع ہے بھئی تو فاعلتن یہ کیا ہے مؤنس اسم فاعل ہے زاربن کیا ہے مذکر اور زاربتن کیا ہے مؤنس تو مؤنس اسم فاعل جو ہے اس کی جمع تکسیر جمع تکسیر وہ جمع جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے تو مؤنس اسم فاعل جو ہے اس کی جمع تکسیر فَوَاعِل وزن پر آتی ہے جیسے زاربتن سے زوارب جاریتن سے جواری اسی طرح وَاعِدَتُن سے کیا آئے گی وَاعِدَتُن اسے بناو بھئی فَوَاعِل وَاعِدُ تو دو وَاعِمْتَحْرِق جمع ہو گئے اور آپ نے چھٹا قانون پڑھا تھا آپ نے قانون پڑھا تھا اواصلو کہ اواصلو اصل میں کیا تھا وَاعِدُو دو وَاعِمْتَحْرِق جب کسی کلمے کے شروع میں آ جائیں تو پہلے کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے جائز نہیں بلکہ واجب تو وَاعِدَتُن کی جمع کیا اب آئی وَاعِدُ اور دو وَاعِدُ جمع ہو گئے تو پہلے کو کس سے بدلنا واجب حمزہ سے تو کیا بن گیا وَاعِدُ سورة سمجھ میں آگئے ایک اس میں تفضیل کی جمع بھی وَاعِدُ آتی ہے وَالْأَفْعَلُ تَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَوْعَدُ وَالْجَمْعُ اَوَاعِدُ یہاں کوئی اعلال نہیں ہوا اَزْرَبُ وَالْجَمْعُ اَزَارِبُ اَوَاعِدُ دیکھو یہ تو وہی صورت ہے جیسے صحیح کی صورت تھی یہاں کوئی اعلال نہیں ہوا یہ کس جمع کی بات ہو رہی ہے زارِبَتُن کی جو جمع آ رہی ہے اور کس وزن پر فَوَاعِل وزن پر اور یہ جو اَوْعَدُ کی جمع اَوَاعِد آ رہی ہے یہ کس وزن پر ہے وزن نکالو اَوْعَدُ وَالْجَمْعُ اَوَاعِدُ اس میں تفصیل میں اَفْعَلُ وَالْجَمْعُ اَفَاعِلُ تو وہ جمع ہے اَفَاعِل وزن پر جو اس میں تفصیل میں ہے اور یہ جو زارِبَتُن یعنی اس میں فَاعِل مُؤَنَّس کی جمع ہے وہ کس وزن پر ہے فَوَاعِل وزن پر ہے دیکھئے کہتے ہیں جمع تکسیرِ مُؤَنَّس اس میں فَاعِل اَوَاعِدُ مُؤَنَّس اس میں فَاعِل کی جمع تکسیر جو ہے وہ اَوَاعِد ہے اَسْلَش وَوَاعِدُ بُود اَسْلَش شین کس لیے آتا ہے اس کے لیے وہ یا اس کے لیے اَسْلَش اس کی اصل جو ہے وَوَاعِدُ بُود وَوَاعِدُ تھی بَقَائِدَةِ شَشُم وَاوَاعِدَةِ شُد چھٹے قائدے سے پہلا وَاو جو ہے وہ حمزہ ہو گیا وَدَرْآلَا وَاوَاعِدَةِ سِوُم یا شُدہ اس میں آلہ میں کہتے ہیں وَاوَاعِدَةِ سِوُم تیسرے ذابطے سے یا ہو گیا تیسرا ذابطہ وہی مُوسِرٌ مِعَادٌ وَلَا قائدہ ہے مِعَادٌ تو مِعَاد اصل میں کیا تھا مِعَاد مِعَاد وَاوَا کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدل دیا یا سے وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْآلَا وَاوَا بَقَائِدَةِ سِوُم یا شُد اور اس میں آلہ کے اندر وَاو جو ہے تیسرے قائدے کی وجہ سے یا ہو گیا لیکن در تصغیر اچھا تو مِعَاد اصل میں کیا تھا مِعَاد وَاو ساکن تھا ما قبل کسرہ تھا اس کو کس سے بدل دیا یا سے تو مِعَاد ہوا تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مِعَاد کی تصغیر جو ہے مُوَعِید کیا آتی ہے مُوَعِید اور اسی طرح اس کی جمع تکسیر آتی ہے مَوَعِید کس کی مِعَاد آپ نے کس طرح گردان پڑھی وَالْآلَةُ مِنْهُ مِعَدُن مِعَدَتُن مِعَادُن وَالْجَمْعُ مَوَعِدُ وَمَوَعِید دیکھا مَوَعِدُ وَمَوَعِید یہاں پر بھی وَو موجود ہے حالانکہ یہ کس کی جمع مِعَاد کی مِعَاد کی جمع اور مِعَاد میں تو وہ کس سے بدلہ یا سے لیکن مَوَعِد اور مَوَعِید یہاں وَو موجود ہے اسی طرح اس مِعَاد کی تصغیر جو ہے وہ مُوَعِید ناتی ہے وہاں پر بھی دیکھو میم کے بعد واؤ موجود میعاد میں میم کے بعد جو واؤ تھا وہ کس سے بدلا یا سے لیکن باقی یہ جتنے سیغے ہیں یہ تسغیر ہے یا جمع تکسیر ہے اس میں میم کے بعد واؤ موجود ہے دیکھو موائعیدن میم کے بعد کیا ہے موائعیدو میم کے بعد کیا ہے اور موائعیدو اس میں بھی میم کے بعد کیا ہے تو یعنی میعاد میں تو وو یا سے بدلا تھا تو پھر اس میعاد کی جو تسغیر آتی ہے اور اس کی جو جمع تکسیر آتی ہے اس میں وو کو یا سے کیوں نہیں بدلا گیا وہاں وو کیوں برقرار ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ میعاد میں وو کیوں بدلا تھا کیونکہ وو ساکن تھا اور ما قبل کسرا تھا اس لئے بدلا جبکہ موعیدن اور مواعید اور مواعید ان سب میں آپ دیکھ لیں وو ساکن ہی نہیں ہے اور نیز وو سے ما قبل کسرا بھی نہیں ہے تو علت اعلال ہی نہیں اعلال کی وجہ ہی نہیں ہے جب اعلال کی وجہ نہیں ہے تو اعلال بھی نہیں ہوگا ان میں اس لئے ان میں وو برقرار رہے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں ودر آلہ وو بقائدہ اے سیوم یاشد اور اس میں آلہ کے اندر وو جو ہے تیسرے ذابطے سے یا ہو گیا لیکن در تسغیر لیکن تسغیر کے اندر یعنی مواعیدن یعنی مواعیدن کے اندر و جمع تکثیر اور اس کی جمع تکثیر یعنی مواعیدن کے اندر بسبب انعدام علت علت کے نہ ہونے کی وجہ سے انعدام کا کیا معنی نہ ہونا بسبب انعدام علت علت کے نہ ہونے کی وجہ سے علت یعنی وجہ اعلال کی جو وجہ تھی وہاں اعلال کی وجہ کیا تھی کہ وہ ساکن تھا اور ما قبل کسرا اور یہاں ایسا ہے ہی نہیں وہ ساکن بھی نہیں ہے اور ماں قبل میں کسرہ بھی نہیں تو اعلال کی علت ہی یہاں نہیں پائی جا رہے تو کہتے ہیں بَسَبَبِ اِن عِدَامِ عِلَّتِ اِعْلَا بَوَجَئِ اِعْلَال کی علت کے نہ ہونے کے اس وجہ سے کہ اعلال کی علت نہیں ہے وہ اعلال کی علت کیا ہے وہ بھی درمیان میں بیان کر دی کہ سکونِ وَو وَكَسْرَي مَا قَبَلَسْت سکونِ وَو وَو کے بعد ایک اور وَو ہونا چاہیے اعلال کے علت کیا ہے کہ وہ کیا ہو ساکن ہو اور ما قبل کسرہ ہو تو کہتے ہیں بسبب ان اعدام علت اعلال کے سکونے وہ وکسرہ ما قبلست وہ بعض آمدہ اس وجہ سے کہ اعلال کے علت موجود نہیں ہے جو کہ سکونے وہ کا ساکن ہونا اور ما قبل کا مقصور ہونا ہے یہ اعلال کے علت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بعض آمدہ وہ پھر آگیا مثال یعی الزرب یزریبو دوسرا باب آگیا مثال یعی الزرب یزریبو دوسرا باب مثال یعی الزرب یزریبو سے جو المیسر قمار باختن جیسے المیسر قمار باختن جوہ کھیلنا بھئی جوہ کھیلنا بھئی اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی یہ میسر سے صرف صغیر سنائیے یسر ییسر یسر و مئسر فهوی یاسر یوسر یسر فذاک مئسور نم یسر نم یوسر لا یسر لا یوسر نیمن یوسر نیوسر عالم من ایسر لتوثر لیسر لیوسر والنہیوان لا تیسر لا توثر لا یسر لا یوسر شابش جی یسرہ ماضی سنائیے یسرہ یسر 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 ی لَمْ يَيْسِرْ لَمْ يَيْسِرْ لَمْ يَيْسِرْ لَمْ يَيْسِرْ لَا يَيْسِرَ لَا يَيْسِرَ لَا يَيْسِرَ شابش بشابش دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں درین باب جو زین کے در مزارے مجھول بقاعدہ کہتے ہیں درین باب اس باب میں یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے جو زین کے سوائے اس کے در مزارے مجھول مزارے مجھول کے اندر بقاعدہ سیوم تیسرے ذابطے سے یا وو شدہ یا کیا ہو گئی و ہو گئی یسر 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 ومیسر فہو یاسر ویسر یوسر اصل میں کیا تھا یوسر یوسر پھر یا ما قبل زمہ اس کو کس سے بدلا وو سے تو کیا بنا یوسر تو بس صرف یہی تیسرا ذابطہ لگا ہے یعنی موسرن والا قانون لگا ہے بھئے تو کہتے ہیں درین باب اس باب کے اندر جو زین کے در مزارے مجھول بقاعدہ سیوم یا وو شدہ اعلال نگردید اس باب کے اندر علاوہ اس کے کے مزارے مجھول کے اندر تیسرے ذابطے سے یا وو ہو گئی ہے اعلال نگردید کوئی اور اعلال نہیں ہوا مثال واوی اسمیع یسمع الوجل ترسیدن باب سمیع یسمع سے الوجل ترسیدن درنا وجل یوجل وجل تا آخر اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی یہ کردان سرف سغیر آپ سنائیے بھئی سنائیے بھئی مازی وجل وجل یوجل 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 الامر منہ ایجل لتوجل والنہی عنہ لا توجل لا توجل شاوش بھئے دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں درین باب جز آنکے در امر حاضر یعنی ایجل ایجلا تا آخر اس باب میں سوائے اس کے امر حاضر میں یعنی ایجل ایجلا آخر تک جو گردان ہے وہم چونی در آلہ اور اسی طرح اسم آلہ کے اندر وہ بقائدہ سیوم یاشد وہ جو ہے وہ تیسرے ذابطے سے یا ہو گیا تیسرے ذابطے سے یا ہو گیا یعنی کونسا ذابطہ میعاد ایک ہی ذابطہ ہے لیکن یہاں وہ کس سے بدلا یا سے تو وہی لفظ ذکر کرو جس میں وہ یا سے بدلا ہو اور وہ کس میں ہے میعاد اس قانون میں کیا ذکر ہوا تھا میعاد بھی موسر بھی تو جہاں موسر کہاں ذکر کرو جہاں یا کس سے بدلے وہاں سے اور میعاد کہاں ذکر کرو جہاں وہاں کس سے بدلے یا سے تو یہاں بھی اسی طرح ہے تو ای جل اصل میں کیا تھا ایو جل کیونکہ واوی ہے نا وجیلا یا جلو تو وہاں ساکن تھا اور ماں قبل کسرا تھا تو اس کو کس سے بدلا یا سے تو ای جل ہوا اسی طرح اس میں آلہ اس میں آلہ کیا ہے می جلن اصل میں کیا تھا میو جلن واو تھا درمیان میں تو میو جلن پھر واو ساکن ماں قبل کسرا کس سے بدلا یا سے تو می جل ہوا تو کہتے ہیں وہاں چنی اور اسی طرح در آلہ واو بقاعدہ سیوم یا شد واو تیسرے ذابطے سے یا ہو گیا و در اواجیلو بقاعدہ ششم حمزہ گشتا اور اواجیلو کے اندر چھٹے ذابطے سے وہ حمزہ ہو گیا اواجیلو اصل میں کیا تھا جے و واجیلو کونسا اواجیلو جے کونسا اواجیلو فواع الوزن کیا یا کس کی جمع واجیلتن کی ایک اس میں تفضیل بھی ہے اوجل والجمعو اواجیلو وہاں کوئی قانون نہیں لگا وہاں کوئی اعلال نہیں ہوا و در اواجیلو بقاعدہ ششم حمزہ گشتا اور اواجیلو میں چھٹے ذابطے سے وہ جو ہے وہ حمزہ ہو گیا وہ کیا ذابطہ تھا کہ دو ووے متحرک کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو پہلے کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے تو یہ واجیلتن کی جمع ہے اواجل و در و جیل و و جلن حمزہ شدن جائز اور اسی طرح و جیلہ اور و جلن میں واؤ کا حمزہ ہونا جائز ہے کیونکہ کلمہ کے شروع میں کیا آ رہا ہے وعوے مضموم اور وعوے مضموم یا وعوے مقصور کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز اور اگر لفظ کے درمیان میں وعوے مضموم آ جائے تو اس کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز جیسے وجوہ ان میں کیا پڑھیں گے وجوہ ان وشاہ ان میں کیا پڑھیں گے اشاہ ان اور ادور میں کیا پڑھیں گے ادور ذابطہ ذہن میں آ گیا کہ کسی کلمہ کے شروع میں وعوے مضموم یا مقصور آ جائے اور درمیان میں وعوے مضموم آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے تو کہتے ہیں ودر و جیلا و و جلن حمزہ شدن جائز اور و جلن میں وعو کا حمزہ ہونا جائز ہے دیگر ہیچ تعلیل نہ شدہ اس باب میں اور کوئی تعلیل نہیں ہوئی مثال واوی دیگر السمیعہ یا سمعو دوسری مثال واوی باب سمیعہ یا سمعو سے الوسعو وسعت گنجیدن الوسعو وسعت گنجیدن گنجیدن کا معنی ہے سمانہ کسی چیز میں گنجائش ہونا جگہ ہونا گنجائش ہونا جگہ ہونا مثال میں کہتا ہوں اس کمرے کے اندر سو طلبہ کی گنجائش ہے یہ یوں کہیں سو طلبہ کی وسعت ہے یا یوں کہو اس کمرے میں سو طلبہ سما سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ ہے گنجیدن کا معنی سمانہ گنجائش ہونا تو کہتے ہیں الوسعو وسعت گنجیدن وسعو وسعتن الی آخری ہی اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی وسعو سرف صغیر سنائیے وسعو وسعن فو واسعن ووسعو وسعن فذاک موسعن لم یسع لم یوسع لا یوسع لا یوسع لن یوسع لن یوسع لن یوسع الامر من سعل توسع لیسع یوسع والنہی عن لا تسع لا توسع لا یسع لا یوسع والظرف من موسعن والجمع مواسع والآلت من میسعن میسعتن میسعن والجمع مواسع ومواسع وافعل التبذیل المذکر من اوسع والجمع اواسع والمؤنس من وسع وصعیاتن وسعن شابش شابش تو دیکھا ظرف جو ہے وہ موسعن آیا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مثال سے ظرف جو ہے وہ ہمیشہ مفعل وزن پر آئے گا وہ شیر آپ کو یاد ہوگا ظرف یفعل مفعل است اللہ زناقص اے کمال واز غیر یفعل مفعل است اللہ زعبوابِ مثال اور میں نے ذابطہ بھی بتلایا تھا کہ پھر بھی ذہن میں بات نہ آئے تو مثال اور ناقص کے لفظ کو ذہن میں رکھیں ناقص میں نون پر کیا ہے فتحہ لہذا اس سے ظرف ہمیشہ مفتوح العین آئے گا اور مثال میں شروع کا حرف یعنی میم کیا ہے مقصور ہے تو اس سے ظرف ہمیشہ کیا آئے گا مقصور العین آئے گا تو اسی لئے مزارع تو ہے یسعو لیکن ظرف کیا آئے گا موسعن آئے گا بھئی سین کے کسرہ کے ساتھ اچھا بھئی ماضی کی گردان سنائیے بھئی وسعہ 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 ووسع يسع يوسع لن يساع لن يساع لن يساع لتساع الامر منہو سع لتو سع لا تسع شابش بھے شابش آگے دیکھیں بھے ہیبا کا معنی ہے بخشنا کسی کو کوئی چیز دینا کوئی چیز عطا کرنا اس کو کیا کہتے ہیں ہیبا تو کہتے ہیں اچھا بھئی دوسرا باب بھی آپ سنائیے بھئی دوسرا بہا اچھا کہ یا حب یو حب لتو حب رمین حب 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 لطوحب کہ عینِ علامش حرفِ حلقت محضوف شدہ بھئی وہی ذابطہ وسعہ یسعو اور وحبہ یحبو تو یسعو اور یحبو میں وو گرا ہے کیوں گرا ہے؟ کیونکہ وو کس میں آیا تھا؟ علامتِ مزارِ مفتوحہ اور فتحہ فتحہ کے درمیان ایسے کلمے میں جس کا عین یا علام کیا ہے؟ حرفِ حلقی ہے تو لہٰذا وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں درین ہر دو باب ان دونوں بابوں میں وو از مزارِ معروف مزارِ معروف سے وو جو ہے بسببِ بودنش میانِ علامتِ مزارے و فتحہِ کلمہ اس کے علامتِ مزارے اور فتحہِ کلمہ کے درمیان ہونے کی وجہ سے بسببِ بودنش اس وجہ سے کہ یہ ہے کہاں پر؟ میانِ علامتِ مزارے و فتحہِ کلمہ علامتِ مزارے اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے بیچ میانِ علامتِ مزارے و فتحہِ کلمہ علامتِ مزارے اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے بیچ کہ عین یا لامش حرف حلق است کے اس کا عین یا لام کیا ہے حرف حلق ہے اس وجہ سے محضوف شدہ وہ واؤ جو ہے مزار معروف سے محضوف ہو گیا عبارت ترجمہ سمجھ میں آیا درین ہر دو باب درین ہر دو باب ان دونوں بابوں میں واؤ از مزار معروف واؤ مزار معروف سے آخر میں آ رہا ہے محضوف شدہ واؤ کیا ہو گیا محضوف ہو گیا اب کس وجہ سے وہ وجہ درمیان میں ذکر کر دی بسبب بودنش میان علامت مزار وفتح کلمہ اس وجہ سے کہ وہ واؤ بیچ میں تھا علامت مزار کے اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے عین یا لامش حرف حلق کہ اس کا عین یا لام کیا ہے حرف 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 حلقی ہے اس وجہ سے وہ مزار معروف سے وہ محضوف ہوا ودر مصدر وسیعہ اور یہ جو وسیعہ کا مصدر ہے بعد حصف فا بھئی وسیعہ کا مصدر کیا ہے وسعن اور سعطن اور اس میں سعطن پڑھنا بھی جائز ہے یہی بیان کر رہے ہیں ودر مصدر وسیعہ اور وسیعہ کے مصدر میں بعد حصف فا فا کو حضف کرنے کے بعد بعد حصف فا فا کو بھئی فیعلن وزن پر جو مصدر آئے اس میں کیا کرتے ہیں فا کو حضف کرتے ہیں عائن کو کسرا دیتے ہیں اور وہ کے عوض آخر میں گولتالے آتے ہیں تو وسعن سے کیا بنے گا سعطن اور وسعن کے چونکہ مزارے میں عائن پر فتحہ ہے وسیعہ یسعو تو یہاں پر عائن پر فتحہ پڑنا بھی جائز یعنی سینڈ پر فتحہ پڑنا بھی جائز تو سعطن بھی جائز اور سعطن بھی جائز یہی بیان کر رہے ہیں وَدَرْمَسْتَرِ وَسِعَةِ بَعْدِ حَزْفِ فَا اور وسیعہ کے مصدر میں فا کو حضف کرنے کے بعد عائن را فتحہ دادند وَكَسْرَهَمْ عائن کو فتحہ دیا وَكَسْرَهَمْ وَعَدَ يَعْدُ بُودَأَسْتُ وَعَدَ يَعْدُ کے سیغھوں کے قیاس پر ہیں اسی طریقے پر ہیں یعنی کچھ اعلال ہم نے ذکر کر دیئے کس کے اندر وَسِعَا يَسَعُمْ اور وَحَبَا يَحَبُمْ تو باقی اعلالات ان کے اندر اسی طرح ہوئے ہیں جیسے وَعَدَ يَعْدُ میں ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ آسانی سے وہ اعلال کا پتہ چلا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَعَدَ يَعْدُ بُودَأَسْتُ اور دوسرے سیغھوں کے اعلالات جو ہیں وَعَدَ يَعْدُ کے سیغھوں کے قیاس پر ہوئے ہیں مثال وَاوِي اَزْحَسِبَ يَحْسِبُ جون الوَمَقُ وَالْمِقَةُ دُوستَ اشْتَن جیسے وَمَقُ مِقَةٌ جو ہے دوست رکھنا محبت کرنا کسی سے وَمَق کا کیا معنی محبت کرنا وَمَقُ وَالْمِقَةُ وَمِقَةٌ يَمِقُ الى آخری ہی یہ باب حسیبہ یحسیبو سے آرہا بھئی وَمِقَةٌ يَمِقُ اچھا بھئی آپ سنائیے اس کی صرف صغیر بھئی اورίζ السلام وَمَقْهَ وَمَقَةً وَمَقْهَ لم يَمِقْ لَمْ فَلَمِقُسْ شابا 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 ش الامر منہ مق لتومق لا تمق لا تمق دیکھئے بھئے کتاب پر مثال واوی دوست رکھنا یعنی محبت کرنا کہتے ہیں اس باپ کے سیغوں کے جو اعلال ہیں اس باپ کے سیغوں کے جو اعلال ہیں یہ بیعینی ہی وعدہ یعیدو جیسے ہیں جیسے وہاں اعلال ہوئے تھے بیعینی ہوئے وہی اعلال یہاں بھی ہیں در صرف کبیر این باپ جز تغیراتے کے شرع کر دیم دیگر ہیش تغیر واقع نشود کہتے ہیں اس باپ کی در صرف کبیر این ابواب ان ابواب کی صرف کبیر میں یہ جدنے ذکر ہوئے ان سب کی صرف کبیر میں جز تغیراتے کے سوائے ان تبدیلیوں کے کہ شرع کر دیم جن کی ہم نے شرع کر دی جن کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تو جن کی ہم نے شرع کر دی دیگر ہیش تغیر واقع نشود اور کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر واقع نہیں ہو ہم نے اوپر تبدیلیاں بیان کر دی کہ اس باپ میں یہ ہوا ہے اس باپ میں یہ ہوا ہے مثلا کہیں پر تیسرا قائدہ لگا ہے کہیں پر چھٹا قائدہ لگا ہے ان تبدیلیوں کے علاوہ ان بابوں میں اور کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئیں یہ معنی ہے کہتے ہیں در صرف کبیر این ابواب ان ابواب کی صرف کبیر میں جز تغیراتے کے سوائے ان تبدیلیوں کے کہ شرع کر دیم جن کی ہم نے شرع کر دی دیگر ہیش تغیر واقع نشود اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی بر صرف کبیر میں باید گردانید بر صرف کبیر نہیں بھئی یہ بھی کچھ کتابت کی غلطی لگ رہی ہے را با صرف کبیر ہونا چاہیے را ہما ابواب را ان سارے بابوں کو با صرف کبیر صرف کبیر کے ساتھ بر کی جگہ کیا ہونا چاہیے با ان سارے بابوں کو صرف کبیر کے ساتھ میں باید گردانید ان کی گردان کر لینی چاہیے ان کو دہرا لینا چاہیے با صرف کبیر کس کے ساتھ صرف کبیر کے ساتھ یعنی ہم نے تو صرف صغیر دے دی نا سب کی لیکن آپ کس کے ساتھ کر لیں صرف کبیر جیسے آپ نے صرف کبیر مجھے سناتے رہے سب کی صرف کبیر آپ نے سنا دی آگے دیکھئے مثال واوی ازباب افتعال جو الاتقاد افروختہ شدن آتش جیسے اتقاد آگ کا جلنا افروختہ شدن جلنا روشن ہونا آتش آگ ایک ہے آتش افروختن اس کا معنی ہے آگ جلانا اور ایک ہے آتش افروختہ شدن آگ کا جلنا تو یہ افروختہ شدن آتش آگ کا جلنا اتقاد یتقید صرف سغیر سنائیے اتقاد یتتقید اتقادا فہو متقدن اتقاد یتتقاد اتقادا فہو متقدن شابش اچھا اور امر سناو اتقید لتو تقاد لا تتقید شابش اچھا بھئی اگلا باپ کتاب میں آ رہا ہے اتصار اتصار یتصر اسے صرف صغیر سنائیے آپ بھئی اتصار یتصر اتصار فو متصر موتصر یتصر اتصار فذاک متصر لم یتصر لم یتصر لا یتصر لن یتصر لن یتصر امر من اتصر لتو تصر لیتصر لیتصر ونہیو عنہ لا تتصر لا تتصر لا يتصر لا يتصر والظرف منہ متصر متصران شابش اتصر 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 اتصرت اتصر 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 اتصرت ما اتصر اتصرت اتصرت ما اتصرت اتصر 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 اتصران اتصر 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 شابر 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 دیکھئے بھائی کتاب پر کہتے ہیں مثال بھاوی اضباب افتعال الاتقاد افروختہ شدن آتش جلنا آگ کا افروختہ شدن آتش نون کے نیچے زیر پڑھیں افروختہ شدن آتش آگ کا جلنا آگ کا روشن ہونا یہ اضافت ہو رہی ہے نا تو اس لئے نون کے نیچے زیر پڑھیں گے اتقد یتقد اتقاداً الہ آخری ہی مثال یائی اض افتعال پہلا کیا تھا مثال واوی وہ بھی باب افتعال سے تھا یہ بھی باب افتعال سے ہے لیکن یہ یائی ہے تو کہتے ہیں مثال یائی اض افتعال الاتسار قمار باختاً جوا کھیلنا اتصرا یتصر اتصاراً الہ آخری ہی اچھا بھئی اتقاداً اصل میں کیا تھا ایو تاقادا اور اتصرا اصل میں کیا تھا یائی ہے ایتصارا اور آپ نے قانون پڑھا ہے کہ باب افتعال میں فا کی جگہ واو یا یا آجائیں تو اس کو تا سے بدل کر تا میں اضغام واجب ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں درین ہر دو باب ان دونوں بابوں میں با قاعدہ چہارم واو ویا تا شدہ در تا مدغم گردیدہ ان دونوں بابوں میں چوتھے قانون کی وجہ سے واو اور یا جو ہیں تا شدہ تا ہو کر در تا مدغم گردیدہ تا کے اندر مدغم ہو گئے مسال بابی از استفعال مسال بابی بابی استفعال سے استوقض 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 کی گردان استوقض 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 شابر یستوقد یستوقید الامر منہو استوقید والنہو عنہو لا تستوقید شابش شابش اگلا باب آرہا ہے باب اوقد یوقد ایقادا اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی اوقد یوقد ایقاد سے صرف صغیر اوقد یوقد ایقاد فہو موقع دنو اوقع 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 دنو یوقد اللہ مرمینہ اوقید والنہی عنہ لا توقد دیکھئے بھائی کتاب پر مثال واوی از استفعال استوقد یستوقد استیقادا و از افعال او قد یوقد ایقادا استیقاد و ایقاد ہر دو بمانے آتی شفرختن است استیقاد اور ایقاد ہر دو یہ دونوں باب جو ہیں بمانے آتی شفرختن است یہ بمانے آگ جلانے کے یعنی ان دونوں کا معنی کیا ہے آتی شفرختن آگ روشن کرنا یعنی آگ جلانا تو یہ دونوں آتی شفرختن کے معنی میں ہیں یعنی آگ روشن کرنا آگ جلانا واؤ درین ہر دو بقائدہ سیوم یا شدہ ان دونوں میں واؤ جو ہے واؤ درین ہر دو واؤ ان دونوں بابوں میں بقائدہ سیوم یا شدہ تیسرے ذابطے کی وجہ سے یا ہو گیا وہ کیا آپ کس سے بدل گیا یا سے کہاں پر استوقید استوقید استیقاد دیکھا یہاں اصل میں کیا تھا استوقید تو یہاں وہ کس سے بدلا یا سے اور اسی طرح اوقید ایقاد ایقاد اصل میں کیا تھا ایوکاد وہ تھا تو یہ وہ یا سے بدل گیا یہ معنی ہے کہ وہ دریں ہر دو بقائدہ سیوم یا شدہ ان دونوں میں وہ تیسرے قائدے کی وجہ سے یا ہو گیا و در صرف کبیر این چہار باب جز اعلالین مذکورین اعلال دیگر نیست و در صرف کبیر این چہار باب اور ان چاروں بابوں کی صرف کبیر میں چاروں باب جو اوپر ذکر ہوئے باب اعتقاد باب اعتصار باب استیقاد اور باب اعقاد ان چاروں بابوں کی صرف کبیر میں جز اعلالین مذکورین علاوہ مذکورہ دو اعلالوں کے اعلال دیگر نیست کوئی دوسرا اعلال نہیں ہے یہ جو دو ہم نے اوپر زبان کر دیئے کہ ایک چوتھا قائدہ لگا پہلے دو میں اور دوسرے دو میں تیسرا قائدہ لگا آگے دیکھئے بھئی قسم سیوم در صرف اجواف واوی تیسری قسم ہے اجواف واوی کے بیان میں قول کا معنی کہنا اچھا بھئی قسم سیوم در صرف اجواف تیسری قسم ہے اجواف کی صرف اجواف کی گردان کے بارے میں آگے ہے واوی یہاں ایک اور لفظ ہونا چاہیے بھئی اجواف واوی کیا ہونا چاہیے بھئی اسی قسم سیوم میں دیکھو ذرا عنوان پہ غور کرو قسم سیوم در صرف اجواف واوی تیسری قسم اجواف واوی کی گردان کے بارے میں اس کا مطلب ہے اس میں صرف کیا بیان ہوگا اجواف واوی حالانکہ آگے اجواف یا ای بی سی میں بیان ہو رہا ہے معلوم ہوا یہاں کتابت کی غلطی ہے اجواف کا لفظ دو دفعہ آنا چاہیے ایک دفعہ عنوان کے ساتھ قسم سیوم در صرف اجواف تیسری قسم ہے کس کی گردان میں اجواف کی آگے آ رہا ہے اجواف واوی از نصر ینسرو اور پھر آگے آئے گا اجواف یائی تو اسی کے تحت اجواف واوی بھی ہے اور اجواف یائی بھی تو کہتے ہیں اجواف واوی از نصر ینسرو نصر ینسرو سے جیسے القول گفتن کہنا قول کا کیا مانا کہنا قل يقول قولا فهو قائل وقیل يقال قولا فهو مقول الامر منه قل والنہی عنہ لا تقل الظرف منه مقال والآلت منه مقول ومقولت ومقوال والتسنيتهما مقالان ومقولان والجمع منهما مقابل ومقابیل افعل التفزیل منہ اقوال والمؤنس منہ قولا والتسنیتہما اقوالان وقولا یانی والجمع منہما اقوالون واقاوال وقولا یاتن قال کی گردان سنائیے سرف صغیر قال یقول قولا فوکائل وکیل یقال قولا فذاکم قول لم یقل لم یقل لا یقل لا یقل لن یقل لن یقل لن یقل لن یقل لن مرمین مقال والجمع مقابل والآلت من مقوال مقوالت مقوال والجمع مقابل ومقابل وفعل التفزیل مذکر منہ اقوال والجمع اقابل والمؤنس من قولا قولا یاتن قولا شابر شابر اچھا بھئی آگے ماضی موزارے وغیرہ ساری گردانیں آ رہی ہیں بھئی آپ یوں کریں ابھی سے یہ ساری گردانیں مجھے سنا دیں بھئی آپ دیکھتے جائیے بھئی آگے گردانیں آ رہی ہیں یہ سنا رہے ہیں آپ نظر رکھیں ان پر ماضی مجھول سنا دیں بھئی یقول یقول یقال 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 گردان سنائیے بھئی لم یقل لم یقال اچھا آگے آ رہی ہیں بھئی نون سقیلہ کے ساتھ گردانے بھئی لَيَقُولَنَّ شابش مجھول کے ساتھ بھئی لَيُقَالَنَّ شابش آمر سناؤ بھئی قُل آمر کے ساتھ نون سقیلہ بھی جوڑ دو قُولَنَّ شابش لِيَقُلُ نُقَالَنَّ کو اب نون سقیلا کے ساتھ سنائیے لِيَقُولَنَّ شابش لِيُقَالَنَّ شابش نہیں سناو بھئی لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل اچھا اب اسی کو سناو نون سقیلہ کے ساتھ لا يقل اسم فاعل سناو بای قائل اسم مفرول سناو مقول مقول مقولان مقولون مقولتان مقولات شابش شابش اب دیکھی کتاب پر بای کتن اجواف وعی از نصر ينصر القول گفتا قال يقول قولا فهو قائل وقیل يقال قولا فهو مقول الامر منه قل والنهی عنه لا تقل الظرف منه مقال والآلت منه مقول ومقولت ومقوال وتسنیتهما مقالان ومقولان والجمع منهما مقابل ومقابل تو یہ ہے سرف صغیر آگے دیکھئے بھئے یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ وہ یا یا متحرک ہو اور ما قبل حرف ساکن ہو تو ان کی حرکت کس کو دیتے ہیں ما قبل کو تو مقولن اس میں بھی وہ متحرک ہے اور ما قبل قاف ساکن ہے وہ کی حرکت کس کو دینی چاہیے قاف کو تو کیوں نہیں دی تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو مقولن ہے نا یہ دراصل مقوالن سے بنا ہے اس میں آلہ تین ہے نا مقولن مقولتن مقوالن ان میں سے کہتے ہیں اصل مقوالن ہے اسی مقوالن سے مقوالن بھی بنا علف کو گرا دیا اور اسی سے پھر آگے گولتا ساتھ جوڑ دی تو کیا بن گیا مقوالتن تو اصل میں یہ تھا مقوالن اور مقوالن میں وو کے بعد علف آ رہا ہے کیا رہا ہے اور آپ نے قانون پڑھا تھا کہ وہ وو اور یا متحرک جس کے ما بات کیا ہو علف ہو پھر وو یا یا کی حرکت ما قبل کو نقل نہیں کریں گے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا مقوالن میں وو متحرک ما قبل قاف ساکن ہے لیکن وو کے بعد علف آ رہا ہے اس لئے وہ کی حرکت قاف کو نہیں دیں گے تو مقوالن میں اس لئے وہ کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے نہیں دی بات سمجھ میں آگئے اور اسی مقوالن سے کیا بنا مقوالن حرکت قاف کو نہیں دی اور اسی وجہ سے مقولتن میں بھی وہ کی حرکت قاف کو نہیں دی وجہ سمجھ میں آگئی کہتے ہیں در مقولون و مقولتن مقولون اور مقولتن میں حرکت واؤ بما قبل واؤ کی حرکت ما قبل کو بائی جہت ندادند اس وجہ سے نہیں دی حرکت واؤ بما قبل بائی جہت ندادند واؤ کی حرکت ما قبل کو اس وجہ سے نہیں دی کہ ہر دو در اصل مقوالن بودن کہ یہ دونوں اصل میں مقوالن تھے علف را حضف کردن علف کو حضف کر دیا مقوالن شد تو کیا بن گیا مقوالن ہو گیا و بعد حضف علف تا در آخر افزودند علف کو حضف کرنے کے بعد آخر میں تا در آخر افزودند آخر میں تا بڑھا دی تو مقوالتن شد مقوالتن ہو گیا تو یہ کسے بنے مقوالن سے یہاں تک یہ بیان کیا اب مقوالن میں وہ کی حرکت کیوں نہیں دی وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں مقوالن بسبب مانع اور مقوالن میں مانع ہونے کی وجہ سے کہ وقوع علف بعد ووست وہ مانع کیا ہے علف کا واقع ہونا بعد وو کس کے بعد کہتے ہیں مقوالن بسبب مانع کہ وقوع علف بعد ووست نقل حرکت نہ کردن اور مقوالن میں مانع ہونے کی وجہ سے جو کہ علف کا واقع ہونا ہے وو کے بعد نقل حرکت نہ کردن حرکت کو نقل نہیں کیا پس دری ہر دو کہ فرع آنہستند پس یہ دونوں فرع آنہستند اس کی فرع ہیں فرع میں نے پہلے بتایا تھا شاخ کو کہتے ہیں جیسے ایک تنے سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے اسی طرح یہ جو مقوالن یہ ہے اصل اور مقوالن اور مقوالتن اس کی شاخیں ہیں یعنی اسی سے بنے ہیں تو جب مقوالن میں تبدیلی نہیں کی تو مقوالن اور مقوالتن میں بھی تبدیلی نہیں کی یہی بیان کریں پس دری ہر دو کہ فرع آنہستند پس ان دونوں میں جو کہ اس کی فرع ہیں یعنی مقوالن کی فرع ہیں اس کی شاخیں ہیں ہم نقل حرکت ننمودن ان میں بھی حرکت نقل نہیں کی نمودن کا معنی تا ہے ظاہر کرنا دکھانا بہرحال یہاں آئے کرنے کے معنی میں ہے ہم نقل حرکت ننمودن ان میں بھی نقل حرکت نہیں کی انہوں نے کیا کہا کہ مقولن اور مقولتن میں تبدیلی کیوں نہیں کی کیونکہ یہ کس سے بنے ہیں مقوال سے اور مقوال میں تبدیلی نہیں تو اس لئے مقولن اور مقولتن میں بھی تبدیلی نہیں کی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقولن اور مقولتن یہ مقوال سے نہیں بنے یہ اسی طرح الگ سیغے ہیں مقولن الگ ہے مقولتن الگ ہے اور مقوالون الگ ہے یہ مقوالن سے نہیں بنے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں تبدیلی نہیں کی مقوالن میں تو وہ کے بعد علف تھا اس لئے تبدیلی نہیں کی تو مقوالتن میں تو وہ کے بعد علف نہیں مقوالن میں بھی اور مقوالتن میں بھی تو ان میں تو وہ کی حرکت کس کو دینی چاہیے تھی قاف کو اور پھر وہ کو کس سے بدلنا چاہیے تھا علف سے تو یہاں کیوں نہیں اعلال کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا معنی وہی ہے جو کس کا تھا مقوالن کا تو جب معنی ایک ہے تو جب مقوالن میں تبدیلی نہیں کی تو اس کے جو ہم معنی لفظ تھا یعنی مقولن اور مقولتن اس میں بھی تبدیلی نہیں کی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی اس بات فعل ماضی معروف ماضی معروف کی گردان آگئی قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتن قلتا قلنا صاحب علم سیغہ کا طریقہ ہے گردان میں ایک ہی شکل والا سیغہ دوبارہ ہے تو اس کو ذکر نہیں کرتے اس لئے قلتی قلتما قلتن درمیان میں قلتما کو ذکر نہیں کیا کیونکہ قلتما ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا تھا تو کہتے ہیں بقائدہ حفتم وو درقالا تاقالتا بعلف بدل شدہ ساتھویں قائدے کی وجہ سے وو جو قالا میں تھا تاقالتا کہاں تک قالتا پانچویں سیغہ تک قالا قالا قالو قالت قالتا قالا سے لے کر قالتا تک ساتھویں قائدے کی وجہ سے بعلف بدل شدہ وو کس سے بدل گیا علف سے قالا اصل میں کیا تھا قاولا ووریا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا ودر ما بعد قالتا اور قالتا کے ما بعد میں قالتا کے ما بعد قالتا کے بعد کیا تھی گردان قولنا قولنا قولتا قلتما تو یہ زمہ کہاں سے آیا اور وہ وو کدھر چلا گیا تو آپ نے پڑھا تھا کہ قولنا اصل میں کیا تھا قاولنا وو متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا قالنا تو علف اور لام دونوں ساکن اجتماع ساکنین آیا تو علف گر گیا تو کیا بن گیا قالنا پھر چونکہ یہاں سے وو گرا ہے وو کے مناسب کیا ہے زمہ تو قاف کو کیا دے دیا زمہ تو کیا بن گیا قولنا ہوا تو کہتے ہیں ودر ما بعد قالتا با اجتماع ساکنین حضف کر دیدا اور وو جو ہے قالتا کے بعد میں اگلے سی غوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حضف ہو گیا قاف مضموم گشتا اور قاف مضموم ہو گیا تاکہ وہ کس پر دلالت کرے کہ یہاں سے کیا حضف ہوا ہے وو اس بات فعل ماضی مجھول قیل قیل قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتن نا قلت قلنا قیل در اصل قویل بود قیل اصل میں قویل تھا با قاعدہ نہم نوم قاعدے کی وجہ سے قیل شد کیا ہوا قیل ہوا نوم قاعدہ کہ ماضی مجھول میں اگر عین کی جگہ کیا آ جائے واؤ یا یا آ جائے تو ماضی مجھول میں ان کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں ماقبل کی حرکت گرا دیتے ہیں اور ان کی حرکت تو کہتے ہیں قیل در اصل قویل بود با قاعدہ نہم قیل شد وہم چونی تا قیلتا اور اسی طرح ہے قیلتا تک بھئی یعنی پانچویں سیغے تک یہی اعلال ہوا در قلنا اور قلنا جو ہے ماضی مجھول کے اندر تا آخر آخر تک چون یا آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے یائے یائے نہیں یہ بڑی آگے جو لکھی ہے یہ غلط ہے چون یا با التقائی ساکنین بی افتاد جب یا جو ہے التقائی ساکنین کی وجہ سے گر گئی بسبب واوی بودنش اس کے واوی ہونے کی وجہ سے بسبب واوی بودنش اس کے واوی ہونے کی وجہ سے قاف را زمہ دادن قاف کو زمہ دے دیا اس بات فیل مزار معروف یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولنا تقولو تقولین تقولنا اقولو نقولو در جمیح انسیغ کے در اصل بسکون قاف وزمعین بودن یہ ان سارے سیغوں میں کہ اصل میں قاف کے سکون اور عین کے زمے کے ساتھ تھے یقولو اصل میں کیا تھا یقولو دیکھو قاف کے سکون اور وو کا زمہ تو یہ سارے سیغے دراصل بسکون قاف و زمے عین بودن قاف کے سکون اور عین کے زمے کے ساتھ تھے بقاعدہ حشتم زمہ وو بقاف دادن آٹھویں ذابطے کی وجہ سے زمہ وو بقاف دادن وو کا زمہ کس کو دے دیا قاف کو دے دیا ودر یقولنا وتقولنا آن وو بیالتقائی ساکنین بی افتاد اور یقولنا اور اور تقولنا ان میں آن وو وہ جو وو ہے بیالتقائی ساکنین بی افتاد التقائی ساکنین کی وجہ سے گر گیا یقولنا اصل میں کیا تھا یقولنا وو کا زمہ کس کو دیا قاف کو تو وہ بھی ساکن آگے لام بھی ساکن تو وہ گر گیا اور تقولنا اصل میں کیا تھا تاقولنا وہ کی حرکت قاف کو دے دی تو وہ بھی ساکن آگے لام بھی ساکن تو وہ گر گیا کیا بن گیا تاقولنا اس بات فیل مزار مجھول یقالو یقالانی یقالونا تقالو تقالانی یقالنا تقالونا تقالینا تقالنا اقالو نقالو در جمیح این سیغ کہ بسکون قاف و فتح واؤ بودن یہ سارے سیغے کے قاف کے سکون اور واؤ کے فتحہ کے ساتھ تھے بقاعدہ حشتم آٹھویں قاعدے سے فتح واؤ بقاف دادا واؤ کا فتحہ قاف کو دے دیا واؤ را علف کردن اور واؤ کو علف کر دیا واؤں علف درئی یا قولنا وتقولنا با التقائے ساکنین بی افتاد اور وہ علف جو ہے یا قولنا اور تقولنا میں التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گیا ان سارے سیغوں میں قاف ساکن تھا اور واؤ پر فتحہ تھا یقالو اصل میں کیا تھا یقوالو دیکھو قاف ساکن ہے اور واؤ پر فتحہ پھر واؤ کا فتحہ قاف کو دیا اور واؤ ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا یقالو اور یقلنا اور تقلنا ہاں یقلنا نہیں بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے واؤں علف در یقلنا وتقالنا با التقائے ساکنین بی افتاد اور یقلنا اور تقلنا میں وہ علف التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گیا یقلنا مزار مجھول کی گردان پڑو بھئی یقالو یقالانی یقالون تقالو تقالانی یقالنا دیکھا تو یہ یقلنا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے اور اسی طرح تقلنا یقلنا اصل میں کیا تھا یقوالنا یونسارنا یونسارنا پھر یقوالنا وہ کی حرکت قاف کو دی اور ما قبل فتحہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا علف سے اور پھر علف اور لام دو ساکن جمع ہوئے تو علف گر گیا کیا بن گیا یقالنا یقالنا دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے در جمیع این سیغ کی بسکون قاف و فتحہ وو بودن یہ سارے سیغے جو کہ قاف کے سکون اور وو کے فتحہ کے ساتھ تھے بقائدہ حشتم فتحہ وو بقاف دادا آٹھویں ذابطے کی وجہ سے وو کا فتحہ قاف کو دے دیا وو را علف کردن وو کو علف کر دیا وان علف در یقالنا وطقالنا باالتقائے ساکنین بھی افتار اور وہ علف یقالنا اور تقالنا میں التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گیا نفی تاقید بلند در فعل مستقبل معروف لن یقول لن یقول الہ آخری ہی مجہول لن یقال الہ آخری ہی درین بحث اس بحث میں یعنی اس گردان میں جس تغیورے کدر مزارک شدہ تغیورے دیگر واقع نہ شدہ درین بحث اس بحث میں یعنی اس گردان میں معروف اور مجہول دونوں میں جس تغیورے کے در مزارے شدہ علاوہ اس تبدیلی کے جو کہاں ہوئی تھی مزارے میں جو مزارے میں تبدیلی ہوئی تھی اس کے علاوہ تغیورے دیگر واقع نہ شدہ اس میں کوئی اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی یعنی لن ناصبہ جب ان پر داخل ہوا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہی تبدیلی جو پہلے کس میں ہو چکی تھی مزارے میں نفی جحد بلم در مزارے معروف لم یقل لم یقولا الہ آخری مجہول لم یقل لم یقالا الہ آخری درین بحث اس بحث میں یعنی ان دونوں گردانوں میں جوز ان کے سوائے اس کے وَوْدَرْ لَمْ يَقُلْ وَأَخَوَاتِ اُوْ وَأَخَوَاتِ اُوْ اخَوَات اخت اخت کی جمعہ ہے بہن اخوات بہنے اور مراد ہے مشابے مشابے بہنے بھی ایک دوسرے کے کیا ہوتی ہیں مشابے تو کیا کہا کہ لم یقل وَأَخَوَاتِ اُوْ لم یقل اور جو اس کے مشابے سیغے ہیں جو اس کے مشابے سیغے ہیں وَالِف اور اسی طرح الِف جو ہے در لم یقل وَأَخَوَاتِ اُوْ کس میں لم یقل اور اس کے مشابے میں با التقائے ساکنین بی افتادا التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گئے تغیر دیگر غیر مواقع فی المزارے واقع نشودہ تو ان میں کوئی اور تبدیلی سوائے اس کے جو مزارے میں واقع ہوئی ہے واقع نشودہ کوئی اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی کیا تھا یہ لم یقل لم یقل کس سے بنا لم یقل یقول اور یقول میں تو واؤ تھا یہ واؤ کدھر چلا گیا اب بتا رہے ہیں کہ لم یقل یقولو میں لام متحرک تھا یقولو میں لام پر کیا تھی حرک پھر جب لم داخل ہوا تو لام کیا ہوا ساکن تو ماقبل میں وہ بھی ساکن تھا تو اجتماع ساکنین آیا اول حرف مدہ وہ اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لم یقل اور مزارے مجھور کیا تھا یقالو یقالو پر لم داخل ہوا تو کیا بن گیا لم یقل یہ الف کدھر چلا گیا یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا کیونکہ علف پہلے ساکن تھا اور لم کی وجہ سے لام بھی ساکن ہوا تو اجتماع ساکنین آیا اول مدہ یعنی علف اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لم یقل بات سمجھ میں آگئے لم یقل میں کیا گرا وو اور لم یقل میں علف یہی بیان کریں دوبارہ دیکھو ترجمہ درین بحث اس بحث میں جزئین کے علاوہ اس کے وو در لم یقل وآخواتے او وو جو ہے لم یقل اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں وآلف در لم یقل وآخواتے او اور علف جو ہے لم یقل اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں بے التقائے ساکنین بھی افتادہ ان میں وو اور علف جو ہیں وہ التقائے ساکنین کی وجہ سے گیر گئے تغیر دیگر ان میں کوئی اور تبدیلی غیر اما وقع فی المزارے علاوہ اس کے جو کس میں ہوئی تھی یقولو اصل میں کیا تھا یقولو وہ تو تبدیلی پہلے ہو چکی ہے اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی ان میں نہیں ہوئی صرف وو اور علف گرے ہیں تو یہ معنی ہے تغیر دیگر اور کوئی تبدیلی غیر اما وقع فی المزارے علاوہ اس کے جو وہ مزارے میں واقع ہوئی ہے واقع نشدہ تغیر دیگر واقع نشدہ کوئی اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی درمیان میں کہا غیر اما وقع فی المزارے علاوہ اس کے جو کس میں ہوئی تھی عبارت بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں تغیر دیگر عبارت دیکھو تغیر دیگر کوئی اور تبدیلی واقع نشدہ نہیں ہوئی ہے غیر اما وقع فی المزارے بیچ میں بتایا علاوہ اس کے جو کس میں ہوئی تھی مزارے اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آگے دیکھئے لامِ تاقید بانونِ سقیلا در فعلِ مستقبل معروف لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنِّ تَآخِر مَجْهُول لَيُقَالَنَّ وَحَاكَزَنُونِ خَفِیفَةً دری ہر چہار گردان ہم تغیورِ غیرِ مَا وَقَعَ فِي الْمُزَارِعَ النَّشُدَى دری ہر چہار گردان ان چاروں گردانوں میں بھی ہم بھی ان چاروں گردانوں میں بھی تغیورِ کوئی تبدیلی غیرِ مَا وَقَعَ فِي الْمُزَارِعِ علاوہ اس کے جو کس میں ہوئی تھی مزارے میں نشدہ کوئی اور تبدیلی نہیں ہوئی کونسی چاروں گردانے لامِ تاقید بانونِ سقیلا اور خفیفہ معروف بھی اور مجھول بھی عمر حاضر معروف قُل قُولَا قُولُ قُولِ قُلْنَا قُل دراصل تقولُ بُود قُل کس سے بنا ہے تقولُ اسے قُل عمر حاضر ہے نا تو حاضر کے سیغے سے بنے گا تقولُ اسے اور کیا طریقہ ہے شروع سے علامتیں مزارے گراتے ہیں آخر میں جزم دیتے ہیں تو کیا بن گیا قُول پھر وَو اور لام ساکن تو اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے وَو گر گیا تو کیا بن گیا قُل تو کہتے ہیں قُل دراصل تقولُ بود قُل اصل میں تقولُ تھا بعد حضر علامتِ مزارے متحرک ماند کہ علامتِ مزارے کو حضف کرنے کے بعد متحرک واقعی رہ گیا در آخر وقف کردن اور آخر میں وقف کر دیا قُل کس سے بنا تقولُ سے تا کو حضف کیا تو آگے قاف متحرک ہے اگر قاف ساکن ہوتا تو ہمیں حمزہِ وَسَل لانا پڑتا لیکن قاف متحرک ہے اس لئے حمزہِ وَسَل نہیں لائے اور آخر میں لام کو کیا کر دیا ساکن کر دیا اور پھر وَو اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے گر گیا یہ معنی ہے کہ بعد حضر علامتِ مزارے علامتِ مزارے کو حضف کرنے کے بعد متحرک ماند متحرک باقی رہ گیا یعنی قاف متحرک باقی رہ گیا در آخر وقف کردن اور آخر میں کیا کر دیا وقف کردیا وَو بَالتِقَائِ ساکنین افتاد وَو الْتِقَائِ ساکنین کی وجہ سے گر گیا قُل شُد تو قُل ہو گیا وَبَعْزِ اَمَرَا اَسَل بِنَا مِكُنًا وَبَعْزِ اَمَرَا بعض علماء جو ہیں امر کو از اصل بِنَا مِكُنًا اصل سے بناتے ہیں کس سے بناتے ہیں ابھی تو ہم نے بتایا کہ قُل کس سے بنا ہے تَقُولُوا سے وہ کہتے ہیں نہیں تَقُولُوا کی اصل نکالو تَقُولُوا اصل میں کیا تھا تَقُولُوا اس سے اب امر بنائیں گے تَقُولُوا پھر کیا کیا تَا کو گرا دیا اور آخر میں لام کو جذم دیا کیا بن گیا قَاف ساکن ہے تو شروع میں کیا لے آئے حمزہِ وَسَل لے آئے اور عین کو دیکھو عین پر اگر زمہ ہو تو حمزہِ وَسَل کو بھی کیا لاتے ہیں مضمون تو کیا بن گیا اَقُولُوا تو کیا بن گیا اَقُولُوا پھر اس کے بعد وَوْقَ زمہ مَا قَبَلْ قَافَ کو دے دیا تو قَاف کیا بن گیا متحرک تو شروع کے حمزہِ وَسَل کی ضرورت نہ رہی وہ حمزہِ وَسَل ہم کیوں لائے تھے کیونکہ قَاف ساکن تھا ساکن سے تو ابتداء نہیں ہو سکتی تو لہٰذا جب قَاف متحرک ہو گیا تو حمزہِ وَسَل گیر گیا اور پھر وَوْو بھی ساکن ہے آگے لام بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے وَوْو بھی گیر گیا تو کیا بن گیا قُل بن گیا سورت سمجھ میں آگئے اعلال سب کو سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں وَبَعْزِ اَمَرَا اَسْل بِنَا مِكُنَنْ اور بعض علماء جو ہیں امر کو اصل سے بناتے ہیں پس اُقُول مِشَوَد پس کیا ہو گیا اُقُول ہوا کس سے بنا اُقُول تَقُولُ سے تا گر گئی اور شروع میں حمزہِ وَسَل آگیا اور آخر میں جزم دیا تو پس اُقُول مِشَوَد پس اُقُول ہو جائے گا بَعْزِ حرکتِ وَوْ بَمَا قَبَلْ دَادَ بَعْزِ کا مانا پھر بَعْزِ حرکتِ وَوْ بَمَا قَبَلْ دَادَ پھر وَوْ کی حرکت مَا قَبَلْ قَبَلْ کو دے کر وَوْ رَابَ الْتِقَائِ سَاکِنَ اَن حَزَفْ کردَ وَوْ کو الْتِقَائِ سَاکِنَ اَن کی وجہ سے حَزَفْ کردیا حمزہِ وَسَل رَابَ استغنا حَزَفْ مِكُنًا پھر حمزہِ وَسَل کو استغنا کی وجہ سے حَزَفْ کردیا استغنا یعنی اس کی اب ضرورت نہ رہی استغنا کا کیا معنی؟ بے پرواہ ہونا بے نیاز ہونا استغنا کا کیا معنی ہے بے پرواں ہونا کسی سے بے نیاز ہونا کسی کا حاجت مند نہ ہونا تو کہتے ہیں حمزہ وصل رابہ استغنا حضف میکنن حمزہ وصل کو استغنا کی وجہ سے حضف کر دیئے یعنی اس سے بے نیازی حاصل ہو گئے اس کی اب ضرورت نہ رہی کیونکہ قاف کیا ہو گیا تھا متحرک ہو گیا یہ معنی ہے حمزہ وصل رابہ استغنا حضف میکنن حمزہ وصل کو استغنا کی وجہ سے حضف کر دیا بہمی وضع دیگر سیغ عمر را قیاس باید کرد اسی طریقے پر عمر کے باقی سیغوں کو قیاس کر لینا چاہیے ہم نے تو صرف بتایا قل کیسے بنا آگے قولا قولو قولی قولا قولنا باقی سیغے بھی آپ اسی پر قیاس کر کے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو کہتے ہیں بہمی وضع دیگر سیغ عمر را قیاس باید کرد اسی طریقے پر عمر کے باقی سیغوں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے کہتے ہیں امر کے جو سیغیں ہیں با لام لام کے ساتھ یہ جو لام کے ساتھ امر کے سیغیں ہیں اور اسی طرح جو نحی کے سیغیں ہیں یہ کس کے مثل ہیں نفی جہد با لام کے سیغوں کی طرح ہیں کہ درانہا در محل جزم ووالف افتاداست و بس کہ ان میں بھی نفی جہد با لام ابھی گزرا لم یقل کس سے بنا اس پر لم آیا تو وہ گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے لم یقل سے کیا بن گیا لم یقل اور اسی طرح یقالو پر لم آیا توجہ ہے یقولو پر کیا آیا لم تو لم یقل ہوا وہ گر گیا کیوں گرا اجتماع ساکنین کیونکہ وہ بھی ساکن ہے آگے لام بھی کیا ہو گیا ساکن تو وہ گر گیا اور یقالو پر کیا آیا لم آیا تو کیا بن گیا لم یقل وہ علف کدھر گیا کس وجہ سے کیونکہ علف تو پہلے ساکن تھا آگے لام بھی ساکن ہو گیا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے علف گر گیا تو جیسے وہاں پر وہ اور علف گرے تھے اسی طرح نحی اور عمر کے سیغوں میں بھی وہ اور علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گریں گے اور کوئی تبدیلی نہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سیغ امر بالام و سیغ نحی مثل سیغ نفی جہد بلام نفی جہد بلام کے سیغوں کی طرح ہیں کہ در آنہا کہ ان سیغوں میں در محل جزم کہاں پر محل جزم یعنی جہاں آخر میں جزم آیا تھا وہو و علف افتادہ است وہو اور علف گر گئے ہیں وہ بس اور بس اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی چون لیا قل جیسے لیا قل اور لیو قل بھئی یہ معروف اور مجھول دونوں ہیں وَلَّا تَقُلْ اور لَا تُقَلْ وَقِسْ عَلَا حَازَ اور اسی پر قیاس کر لیجئے در نون سقیلہ وَخَفِیفَا امر و نحی وَوَعَلِفْ کے در مواقع جزم ساقت شدہ بود بسبب تحرق ما قبل نون باز آمدہ اچھا بھئی قُل اس کے ساتھ نون سقیلہ ذرا جوڑو کیا پڑا قُولَنَّ بھئی قُل میں تو وہو نہیں تھا اور قُولَنَّ اب وہو واپس آگیا کیوں وہاپس آیا کیونکہ آخر میں جب نون سقیلہ ملا تو ما قبل کا جو لام تھا وہ کیا ہو گیا متحرک ہو گیا قُول میں تو لام کیا ہے ساکن اور قُولَنَّ میں لام کیا ہے متحرک اور وہو کیوں گرا تھا کیونکہ لام ساکن تھا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا تھا وہو بھی ساکن تھا اور لام بھی ساکن تو اب تو لام متحرک ہو گیا تو اب وہو تو ساکن ہے لیکن لام تو ساکن نہیں تو اب اجتماع ساکنین نہیں جب اجتماع ساکنین نہیں تو وہو اب گرے گا بھی نہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در نون سقیلہ و خفیفہ امرو نحی وو و علف کے در مواقع جزم ساقط شدہ بود وو اور علف جو کہ جزم کے موقعوں میں جزم کی جگہوں میں ساقط ہو گئے تھے بسبب تحرک ما قبل نون نون کے ما قبل کے حرکت کرنے کی وجہ سے باز آمدہ یہ پھر آگئے واپس آگئے عمر حاضر معروف بانون سقیلہ قولا نقولا نقولن نقولن نقولنان نی عمر غائب و متکلن معروف بانون سقیلہ بانون خفیفا بحث امر مجھول بانون سقیلا نون خفیفا بھی اس قیاس پر ہے نہیں معروف بانون سقیلا مجھول یعنی نہیں مجھول ہے نون خفیفا بھی اسی قیاس پر اسی طریقے پر بحث اس میں فاعل کی بحث قائلن در اصل قابلن بود قائلن اصل میں کیا تھا قابلن واوی ہے بقائدہ حفدہم بقائدہ حفدہم یعنی سترویں قائدے سے واؤ حمزہ شدہ واؤ حمزہ ہوا وہم چنی در دیگر سیغ اور اسی طرح دیگر سیغوں میں بھی سترویں قائدہ کیا تھا کہ فاعل وزن میں واؤ یا آجائے عین کی جگہ اور اس کے فیل میں بھی اعلال ہوا ہو تو اس واؤ اور یا کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے تو قائلن ہوا وہم چنی در دیگر سیغ اور اسی طرح ہے دوسرے سیغوں میں بھی یعنی قائلن قائلانی قائلونا جو جمع اور معنیس کے سیغیں ان میں بھی اسی طرح واؤ حمزہ سے بدلہ ہے بحث اسم مفعول اسم مفعول کی بحث مقولن مقولانی مقولون مقولتن مقولتانی مقولاتن مقولن دراصل مقبولن بود مقولن اصل میں کیا تھا مقبولن تھا بروزن مفعولن بقائدہ حشتم آٹھویں قائدے سے حرکت واؤ بما قبل دادا واؤ کی حرکت ما قبل کو دے کر واؤ ربا التقائے ساکنین حضف کردن واؤ کو التقائے ساکنین کی وجہ سے حضف کردیا مقولن آٹھویں قائدہ کیا تھا واؤ متحرک ما قبل حرف ساکن ہو تو واؤ کی حرکت کس کو دیتے ہیں ما قبل کو تو واؤ کا زمہ مقاف کو دے دیا تو واؤ ساکن ہوا اور اس واؤ کے بعد ایک اور واؤ بھی ساکن تھا تو اجتماع ساکنین آیا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک واؤ گر گیا تو کیا بن گیا مقولن مقولن سورت سمجھ میں آگئے اچھا مقولن چلیے بس بھئی اب آئیے اردو کی کتاب میں دیکھ لیں بھئی قسم دوم در صرفِ مثال عبارت مل گئی بھئی عنوان ہے بھئی قسم دوم در صرفِ مثال مِسَالِ وَاوِیَ وَاوَعِدُونَ وَاوَعِدُونَ وَوَعِدُونَ وَوَعِدُونَ وَوَعْدَيَاتٌ وَاو مُزَارِ مَعْرُوف سے بَقَاعِدَ اَوَّلْ اور عِدَتُن سے بَقَاعِدَ دُومَ حَزَف ہوا ہے اور ماضی مجھول میں بقاعدہ پنجم حمزہ سے بدلہ جا سکتا ہے وہ عیدہ کو عیدہ کہہ سکتے ہیں یہی حال مؤنس اس میں تفضیل کا ہے اس میں فاعل مؤنس کی جمع مکسر جو اوائِدُو ہے دراصل وَوَعِدُو تھی وَاوِ اول بقاعدہ ششم حمزہ ہو گیا ہے اور عالی میں وَو بقاعدہ سیوم یا ہو گیا لیکن تصغیر یعنی موائِعِدُونَ اور جمع مکسر یعنی موائِدُونَ وَاوَاپس آگیا کیونکہ سببِ تعلیل جو کہ سکونِ وَو وَقَسْرَ مَا قَبَلَ ہے باقی نہیں رہا مثال اس باب میں سوائے اس کے کے مزارے مجھول میں یا بقاعدہ سیوم وَاو ہو گئی ہے کوئی تعلیل نہیں ہوئی مثال اوہی اَسْسَمِعَ يَسْمَعُ اَلْوَجَلُ دَرْنَا وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَلًا اِلَا آخِرِهِ امر حاضر یعنی ای جل ای جل لکھا ہے ہاں یہ کتابت کی غلط یہ ای جل امر حاضر یعنی ای جل ای جل الاخرہی میں اور آلہ میں وَا باقاعدہ سیوم یا ہو گیا ہے اور اواجل میں باقاعدہ ششم ہمزہ ہو گیا ہے اور وُجِلَ اور وُجَلُن میں ہمزہ سے وَا کو بدلنا جائز ہے اس باب میں اس کے علاوہ کوئی تعلیل نہیں دوسرا مثالِ وَاوی السَّمِعَ يَسْمَعُ الْوَسْعُ وَسْعَةُ گُنجَائِشْ رَكْنَا گُنجَائِشْ ہُوْنَا وَسِعَيَسْعُ وَسْعَةً وَسْعَةً الْا آخِرِهِ مثالِ وَاوِي اَسْفَتَحَ يَفْتَحُ الْحِبَةُ بَخْشْنَا عَنِعَتَا کرْنَا وَحَبَ يَحَبُ حِبَةً الْا آخِرِهِ ان دونوں باب کے مزارِ معروف میں وَعَلَامَتِ مزارِ مَفْتُوحَ اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان واقع ہوا کہ جس کا عین یا لام کلمہ حرفِ حلق ہے اس لئے حضف ہو گیا اور وسعہ کے مستر میں حصفِ فَا کے بعد عین کو فتحہ دے دیا اور کسرہ بھی جائز ہے دوسرے سیغوں کی تعلیلات وَعَدَ يَعِدُ کے سیغوں کی طرح ہیں مثالِ وَاوِي اَسْحَسِبَ يَحْسِبُ الْوَمَقُوَ وَالْمِقَةُ مُحَبَّتْ کرْنَا وَمِقَيَمْ مِقُوِ الْآخِرِهِ اس باب کے سیغوں کی تعلیل بِعَيْنِهِ وَعَدَ يَعِدُ کے سیغوں کی طرح ہے ان ابواب کی سرفِ کبیر میں سوائے ان تغیرات کے جو ہم نے بیان کیے کوئی اور تغیر نہیں ہوگا سب کی گردان سرفِ کبیر کے مطابق کر لینی چاہیے بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں بھئی مثالِ وَاوِي ازبابِ افتعال الْاتِقَادُ آگ روشن کرنا آگ روشن کرنا نہیں افروختہ شدنِ آتش آگ کا روشن ہونا آگ کا آگ جلنا بات سمجھ میں آگئے چون الْاتِقَادُ آگ روشن ہونا یوں ہونا ہوں لفظ چاہیے بھئی اتَّقَدَ يَتَّقِدُ اتَّقَادًا الٰآخِرِهِ مثالِ یَئِ ازبتعال الْاتِسَارُ جُوَا کھیلنا اتَّسَرَ اتَّسِرُ اتَّسَارًا الٰآخِرِهِ ہر دو باب میں بقائدہ چہارم وَوْا اور يَا تَا ہو کر تامِ مُدْغَم ہو گئی مثالِ وَاوِی از استفعال اِسْتَوْقَدَ يَسْتَوْقِدُ اِسْتِقَادًا الٰآخِرِهِ وَأَزْ اِفَعَال اَوْقَدَ يُوْقِدُ اِقَادًا الٰآخِرِهِ استِقَادٌ وَإِقَادٌ دونوں کے معنی آگ روشن کرنے کے ہیں اور دونوں میں وَا بقائدہ سِوَم یا سے بدل گیا ہے ان چاروں ابواب کی سرفِ کبیر میں سوائے اعلالین مذکورین کے اور کوئی اعلال نہیں قسمِ سِوَم در سرفِ اجواف اجوافِ وَاوِی اَزْنَاصَرَ يَنْصُرُ الْقَوْلُ كَهْنَا قَالَ يَقُولُ قَالًا فَهُوَ قَائِلٌ وَقِيلَ يُقَالُ قَالًا فَهُوَ مَقُولٌ الْأَمْرُ مِنْهُ قُلْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَقُلْ اَزْظَرْفُ مِنْهُ مَقَالٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِقْوَلٌ وَمِقْوَلَةٌ وَمِقْوَالٌ وَتَسْنِيَتُهُمَا مَقَالَانِ وَمِقْوَلَانِ وَالجَمْعُ مِنْهُمَا مَقَابِلُ مقابلن ہے تنوینی ہونی چھے یہ غیر منصرف ہے مقوالن اور مقوالتن میں وہ کی حرکت ماقبل کو اس لئے نہیں دی کہ دونوں دراصل مقوالن تھے علف حضف کیا مقوالن رہ گیا اور حضف علف کے بعد تا زائد کی تو مقوالتن ہو گیا اور مقوالن میں حرکت اس لئے نقل نہیں کی تھی کہ وہ کے بعد علف کا ہونا مانع تھا لہٰذا ان دونوں میں بھی نقل حرکت نہ ہوئی کیونکہ یہ اسی کی فراہ ہیں اس بات فیل ماضی معروف قَالَ قَالُا قَالُو قَالَتْ قَالَتْ قَالَلا قلت قلنا قیلہ دراصل قویلہ تھا نوم قاعدہ سے قیلہ ہوا قیلتا تک یہی تعلیل ہے قلنا سے آخر تک میں جب یا التقائے ساکنین کے باعث گری تو اس کے واوی ہونے کی وجہ سے قاف کو زمہ دے دیا اس بات فیل مزار معروف یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولنا تقولون تقولین تقولنا تقولو نقولو تمام سیغوں میں دراصل قاف ساکن اور عین مزموم تھی بقاعدہ ہشتم واؤ کا زمہ قاف کو دے دیا گیا اور یقولنا وتقولنا میں واؤ التقائے ساکنین سے گر گیا اس بات فیل مزار مجھول یقولو یقولانی یقولون تقولانی یقولنا تقولون تقولین اقولون نقولو ان تمام سیغوں میں قاف ساکن اور واؤ مفتوح تھا بقاعدہ ہشتم واؤ کا فتحہ قاف کو دے کر واؤ کو علف سے بدلا پھر علف یقلنا اور تقلنا ملتے قائے ساکنین سے گر گیا نفی تاقید بلندر فیل مستقبل معروف لن یقولا لن یقولا الہ آخری مجھول لن یقالا الہ آخری اس بحث ہوئے بجس ان تغیرات کے جو مزارے میں ہوئے ہیں کوئی دوسرا تغیر اس بحث میں نہیں ہوا لام تاقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنِّ تَا آخِر مَجْهُولَ لَيُقَالَنَّ إِلَى آخِرِهِ وَهَا كَزَانُونِ خَفِیفَا ان چار گردانوں میں بھی سوائق اس تغیر کے جو مزارے میں ہوا ہے کوئی تغیر نہیں ہوا عمر حاضر معروف قُل قُولَ قُولُ قُولِ قُلْنَ قُل در اصل تقولُ تھا علامت مزارے حضف کرنے کے بعد متحرک تھا یعنی قاف پھر متحرک تھا تو آخر میں وقف کیا اور وَوَوِ الْتِقَائِ سَاکِنَین کے باعث گیرہ تو قُل ہو گیا اور بعض عمر کو اصل سے بناتے ہیں چنانچہ او قُول بنتا ہے پھر حرکت وَوَو مَاقَبَل کو دے کر وَوَو کو الْتِقَائِ سَاکِنَین سے حضف کرتے ہیں اور حمزہ وصل استغنا کی وجہ سے حضف کرتے ہیں استغنا یعنی جسے بینیازی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح عمر کے دوسرے سیغوں کو قیاس کر لینا چاہیے عمر بالام اور نحی کے سیغے نفی جحد بلم کے سیغوں کی طرح ہیں کہ ان میں بھی محل جزم میں وَوَو اور الْف گیر گئے ہیں جیسے لِيَقُل وَلَا تَقُل وَقِسْ عَلَا حَازَ اور اسی پر آپ قیاس کر لیں جو وَو اور الْف مواقعِ جزم میں ساقت ہو گئے تھے وہ عمر و نحی کے نونِ سقیلا و خفیفہ میں واپس آگئے کیونکہ ماں قبل نون متحرق ہو گیا عمر حاضر معروف بانونِ سقیلا قُولَنَّ قُولَنِّ قُولُنَّ قُولِنَّ قُولِنَّ قُلْنَا آنِّ عمر غائب و متکلِّم معروف بانونِ سقیلا لِيَقُولَنَّ لِيَقُولَنِّ بانونِ خفیفة بحث امر مجھول بانونِ سقیلا نونِ خفیفة بھی ایسی طرح ہے نون خفیفہ بھی اسی طرح ہے بحث اس میں فاعل یعنی سترہ نمبر قائدے کی وجہ سے وو حمزہ ہو گیا یہی تعلیل باقی سیغوں میں ہے اس میں مفعول مقولن مقولان مقولتن مقولتان مقولاتن مقولن در اصل مقبولن تھا بروزن منصورن مفعولن تھا بقائدہ حشتم حرکت وو ما قبل کو دے کر وو کو التقائے ساکنین کے باعث حضف کر دیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چل یہ بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام